عالم نظامی کا لکھا ہوا ہے میرے خوابوں کو نگلنے کا ارادہ نہ کرے کہہ دو سورج سے نکلنے کا ارادہ نہ کرے اس سے بڑھ کے کوئی محتاج نہیں ہو سکتا گھر کے جو شخص سنبھلنے کا ارادہ نہ کرے گفتگو زہر بھری سن لے جو انسانوں کی سامپ بھی زہر اگلنے کا ارادہ نہ کرے ناظرین میں ہوئی آسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین نگران حکومت اور نگران وزیراعظم کے اختیارات کے معاملے پہ انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کا اجلاس چیرمن آیاز صادق کے سربراہی میں ہوا جس میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر سینیٹر تاج حیدر بیریسٹر علی زفر اور دیگر شریک ہوئے جبکہ وزیر قانون نے اتحادیوں اور آپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ دیئے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کمیٹی کے اجلاس میں حکومت نے الیکشن ایکٹ کی شک میں ترمیم سے نگران حکومت کو غیر معمولی اختیارات دینے پہ اتحادیوں کو رازی کیا ترمیم کے تحت نگران حکومت کے پاس جاری معاہدوں کے حوالے سے تمام تر اختیارات ہوں گے نگران حکومت بین الاقوامی معاہدے کر سکے گی اور مالیاتی اداروں سے بھی معاہدے کر سکے گی تاہم نگران حکومت کے پاس نئے معاہدے کرنے کا اختیار نہیں ہوگا نگران حکومت کے پاس دو فریقی اور سی فریقی معاہدوں کا اختیار ہوگا اتحادیوں کو منانے کے بعد حکومت نے نگران حکومت کے اختیارات سے متعلق شک 230 بل سے نہ نکالنے کا فیصلہ کیا اور پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایک ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا گیا سپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدار پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں الیکشن ایک ترمیمی بل 2023 پیش کیا گیا پارلیمنٹ نے الیکشن ایک ترمیمی بل 2023 قسرت رائے سے منظور کیا اور ترمیمی بل کی منظوری شک وار دی گئی نگران حکومت سے متعلق شک 230 میں ترمیم کی گئی اور شک 230 کی زیلی شک 1 اور 2 میں ترمیم کی گئی ترمیم کے مطابق نگران حکومت کوئی نیا معاہدہ نہیں کر سکے گی نگران حکومت کو دو فریقی اور کثیر فریقی جاری معاہدوں پر فیصلوں کا بھی اختیار نہیں ہوگا نگران حکومت کو پہلے سے جاری منصوبوں پہ اداروں سے بات کرنے کا اختیار ہوگا ترمیم کے تحت نگران حکومت پہلے سے جاری پروگرام اور منصوبوں سے متعلق اختیار استعمال کر سکے گی وفاقی وزیر براہ اقتصادی مور سردارہ یا صادق نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات کے بل سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگوں کو شک 230 کو لانے پہ اعتراض تھا یہ غلط فہمی تھی کہ اس شک کے ذریعے نگران حکومت کو اختیارات دینے کا مقصد اس کو طویل مدت تک چلانا ہے انہوں نے کہا کہ آج ورلڈ بینک کے نمائندے میرے پاس آئے جن کو تشویش تھی کہ موجودہ حکومت کی مدت ختم ہونے کے بعد مختلف ترقیاتی منصوبوں کے معاہدوں پہ عمل درامت کیسے ہوگا متعلقہ کمیٹی کے جانب سے ایک ایسا راستہ نکالا جائے جس سے ان معاہدوں کا تسلسل چلتا رہے ایسی ہی صورتحال کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ترامیم پیش کی ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر حنوہ سابق چیئرمن سینٹ سینیٹر رضا ربانی صاحب نے کہا کہ جب بھی نگرانوں نے ایسے معاہدے کی ہیں اس کے نتائج بھوگتنا پڑے ہمارے وزیراعظم کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ایم ڈی سے بار بار بات کرنا پڑی ہے پاکستان کے وزیراعظم کے سٹیٹس کے خلاف تھا کہ وہ آئی ایم ایف کی ڈیریکٹر سے بات کریں رضا ربانی صاحب نے کہا کہ یہ کہاں ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف سیاسی جماعتوں کے پاس جا کے پوچھیں کہ کیا وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے سپورٹ کریں گے آئی ایم ایف کا سیاسی جماعتوں سے پوچھنا پاکستان کی خودمختاری میں مداخلت ہے انہوں نے کہا کہ آج جو نگرانوں کو اختیارات دیے جا رہے ہیں وہ آپ منتخب وزیراعظم کو بھی نہیں دیکھ سکتے سامراج کے بازو مرودنے کے طریقے بدل چکے آج ہمیں آئینی سکین بدلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے رضا ربانی صاحب نے یہ جو نکتہ اٹھایا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کی مخلوط حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت کا مین لیڈر جو ہے جو جید لیڈر بھی سمجھا جاتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری کے استادوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سائیکی آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ وہ نگران حکومت کے حوالے سے ریلیکٹنٹ تھے لیکن یہ بل کس طریقے سے پاس ہوا اس کے پیچھے کوئی اور منطق ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مسلحت ہے رضا ربانی صاحب نے کہا کہ بتایا جائے نجکاری کس دے ٹو دے بزنس میں آتی ہے یعنی آپ نے کسی بڑے پروگرام کی نجکاری کرنی ہے ایک بڑے سیکٹر کی نجکاری کرنی ہے تو وہ اختیار آپ نگران حکومت کو کس تناظر میں دے سکتے ہیں یعنی پارلیمنٹ بیٹھے کابینہ فیصلہ کرے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آئے تمام ممبرانے اسمبلی بولے آپ اس کے بعد نجکاری کا فیصلہ کریں آپ اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ یہ پبلک سیکٹر میں ہی رہے گی یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جائے گی یا اس کو گروی رکھ لیا جائے گا یا رہن کے طور پر پیش کیا جائے گا یا بیچ دیا جائے گا یا بیرونی سرمایہ کاری اس کے اندر لاغو آئے گی تو یہ کابینہ کا فیصلہ ہے اور وہ کابینہ جو منتخب بیٹھی ہے نگران حکومت آئے اور وہ نجکاری کا فیصلہ کر دے آپ نگران حکومت کو اختیار کیوں اتنے دینا چاہتے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل میں ساٹھ دنوں میں آپ نے انتخابات کروانے ہیں الیکشن کمیشن اس بات پر راضی ہو چکا ہے تو آپ کو الیکشن کمیشن کو راضی کرنا چاہیے کہ انتخابات آپ چالیس دنوں کے اندر کروالیں وہ الیکشن کمیشن کا یہ ماننا ہے کہ ہماری انتخابات کے حوالے سے مکمل تیاری یا آپ چالیس دنوں میں انتخابات کروالیں آپ چالیس دنوں کی حکومت کے لیے اس حد تک اختیارات تفویز کر رہے ہیں تو اس سے منظر رامہ یہ وضع ہوتا ہے کہ نوے دن والی کوئی گیم دکھائی نہیں دے رہی یہ ایک سوہ نوے سے بھی بات اوپر جا رہی ہے لیکن یہاں پہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ نام کا انتخاب ہونا ہے کہ کس نام کو منتخب کیا جاتا ہے جس رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ جس نگران نے ساٹھ روز میں انتخابات کرانے ہیں اس کو نجکاری کی اجازت آپ کیسے دے سکتے ہیں موہین قریشی کے آئیم ایف سے معاہدے کے نتائج ہم بھگت چکے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نگران وزیراعظم کو سیکشن 230 کی اختیارات دینے کی مخالفت کرتا ہوں سیکشن 230 کی ترمیم کو واپس لیا جائے لیکن موجودہ صورتحال کے اندر یہ سارا کچھ جو چلتا رہا اس سے پاکستان کی بہتری کے کیا امکانات روشن ہو جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان صاحبہ نے ہی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی آئینی مدد پوری کریں اور اس سے پہلے انہیں تحلیل نہ کیا جائے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ساٹھ دنوں میں انتخابات کی خواہاں ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دن پہلے دو دن پہلے یا تین دن پہلے اسمبلی کو تحلیل کر کے نوے روز والے منظرنامے میں جانا چاہتی ہے لیکن اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بڑا دھڑا ایسا ہے جو چہمگوئیوں میں بات کر رہا ہے سرگوشیوں میں بات کر رہا ہے اور ہائی آفیشلز کے ساتھ یہ بات نہیں کر رہا انہیں اس بات کی ٹینشن ہے کہ اگر نوے روز میں جائیں گے ابھی تک کی ہم نے جتنی تیاری کر رکھی ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رکھا ہے جتنی الیکشن کی تیاری میں دوسرے کو زدو کوب کر رکھا ہے یہ منظرنامہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا آپ کسی ایک کو دباتے دباتے خود بھی دب جائیں گے اور آپ کے ہاتھ سے ساری گیم نکل جائے گی تو اس حوالے سے جو چہمگوئیاں ہیں یہ ہائی آفیشلز تک رفتہ رفتہ پہنچنی شروع ہوئی ہیں لیکن فیصلہ کسی ایک شخصیت کا سادر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اس شخصیت کو رام کرنے کے لیے پہلے کوشش کی شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب نے لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں دبائی کی میٹنگ بھی ناکام رہی جس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا جس میں زرداری صاحب کہتے تھے کہ اپنے جہاز میں بٹھاؤں گا واپس لے آؤں گا اب وہاں سے لندن کی یاترہ دوبارہ سے اس وقت ہونے والی ہے اور پھر لندن سے کس طریقے سے پاکستان میں آئیں گے یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے لیکن سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے توشہ خانہ ٹرائل روکنے کی استعداد مسترد کر دی ہے اور یہ پہلا معاملہ ہے کہ جہاں پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کے اندر سے انکار کی صورت میں جواب ملا ہے یہ قابل غور بات ہے کیس کی سماعت سے قابل چیئرمین پی ٹی آئی کی موجودگی میں کمرہ عدالت کے باہر شور شرابہ ہوا جس پر بینچ کے سربراہ جسیس یائی آفریدی نے عدالتی احترام برقرار رکھنے کے ہدایت کی اور کہا کہ باہر سے شور شرابہ ختم کروائیں ورنہ ہم کیس نہیں سنیں گے عدالتی احترام کو مدے نظر رکھیں عدالت میں شور شرابے کے سبب بینچ کچھ دیر کے لیے اٹھ کے چلا گیا عدالتی ڈیکورم بحال ہوا تو ججز واپس آئے کیس پر پھر سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئے کے وکیل خاجہ حریس نے دلائل دیئے کہ ہائی کورٹ میں دو درخواستیں زیر سماعت ہیں ایک اختیار سماعت اور دوسری توشہ خانہ کیس ٹرانسور کی درخواست ہے ٹرائل کورٹ کے جج متاسب ہیں ان کی فیس بک پوسٹیں موجود ہیں اس پہ جسٹس یائیہ فریدی نے کہا کہ عدالت ٹرائل کورٹ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی ہائی کورٹ سے کہیں گے کہ وہ آپ کی زیرے التوات درخواستوں کو اکٹھا سن لیں اختیار سماعت بنیادی نکتہ ہے اس پہ پہلے فیصلہ ہونا چاہیے جو بھی کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہیں جسٹس یائیہ فریدی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھیجا تھا اس پہ خاجہ آرس نے کہا کہ ہم نے جج پہ اعتراض اٹھا کر کیس کسی اور جج کو بھیجنے کی بھی درخواست کی تھی یائیہ فریدی صاحب نے جواب دیا کہ ہم تو صرف ہائی کورٹ سے درخواست کر سکتے ہیں جبکہ جسٹس مسرط حلالی نے کہا کہ توشہ خانہ کا ٹرائل تو حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جسٹس یائیہ نے کہا میرے خیال میں ہمیں اس وقت اس معاملے میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے اور عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں درخواستوں کو سن کے فیصلہ کر دے اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے عدالتوں کی طرف سے اگر جواب ملنا شروع ہو گئے تو دوستوں سے زائد کیس ہیں کسی ایک کیس میں بھی ناہلی کا منظر نامہ وضع ہو گیا تو نوے دن سے ایک سا نوے دن ایک سا نوے دن میں ان کی کہانی بھی ختم اور کسی آر کی کہانی بھی ختم کہانی کس کی شروع ہوگی اس پہ غور کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمہ